وصیم رزوی کی خلاف شکایت درج کی گئی ہے بڑی کبھر اس وقت کی حضرت گنج دھاری میں وصیم رزوی کے خلاف دی گئی تحریر سماس سیوی کا سیہ زرین نے وصیم رزوی کے خلاف یہ تحریر دی پردشن کر رہی محلاؤں پر کی تھی آپتی جنک ٹپڑنے سی اے کے خلاف پردشن کر رہی محلاؤں پر کی تھی ٹپڑنے سیہ زرین سمیت کئی لوگ مقدمہ درج کرانے حضرت گنج دھارے پہنچے یوپی شیہ سنٹرل وک بورڈ کے چیئرمن ہے وصیم رزوی آرون چطرویدی اس وقت ہمارے سنباز آتا ہے اس خبر پر آرون آپ سے جانا چاہیں گے یوپی شیہ سنٹرل وک بورڈ کے چیئرمن پر ریپورٹ درج کروائی گئی ہے کیا مدہ کیا ہے پورا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کل دے رات محلہ حضرت گنگ خطوالی پہنچی ہے وہ اسی مریضی کے خلاف تحریر دیا انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ اسی اے کے بیروڈ میں چوتھانا پردشن محلائے کر رہے تھی ان کے خلاف انہوں نے اپتی جنف تپنی کی ہے جس کو لے کر انہوں نے تحریر دیا انہوں نے کہنا ہے کہ اسی مریضی کے خلاف مقدمہ ترچ کیا جائے کافی سنکھا میں حضرت گنگ خطوالی میں محلہ پہنچی تھی کافی تیر تک جب تحریر میں نہیں جا رہی تھی تو انہوں نے خطوالی میں ہنگامہ کیا اس کے بعد پولیش نے ان کی تحریر لے کے مقدمہ درچ کرنے کی بات کی اس کے بعد جا کے بھائی ملا ہے شانت ہوئی ان کا کہنا ہے کہ جل سے جل پر وشیم رجوی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتا ہے تو آکے جا کے وشیم رجوی کے خلاف اور کوئی پردشن کریں گی اس لئے سے پولیش نے پہری لے لیا حرون لکھے شقایت کیا ہے محلاؤں کی اور کندھاراؤں کے تحت یہ مقدمہ درچ کیا یا یہ ریپورٹ درچ کی ہے پولیس نے پولیش نے دھاراؤں کے تحت مقدمہ درچ کی آپ کے جنرے ٹپڑنگ کے دھاراؤں ہوتی اس کے تحت مقدمہ درچ کی قیادی چل لی ہے لیکن ابھی تک فیلال نیوز ہے کہ پولیش نے ابھی تک مقدمہ درچ نہیں کیا ہے پولیش کا کہنا ہے کہ جہاں چل لیے تو اس کے بعد مقدمہ درچ کیا جائے گیا وسیم رجوی کے اور سے کوئی رییکشن یہ وسیم رجوی کے طرف سے کوئی بھی رییکشن نہیں آئے کیونکہ یہ دیر رات کا معاملہ ہے اور پھر وسیم رجوی پولیش میں بلایا ہے اس رجوی سے پولیش پوستاج کرے گی اس کے بعد جا کے جو کام ہوگی اس کے اخلاف مقدمہ درچ کیا جائے گا بہت شکریہ آرون چطر ویدیس پوری جانکاری کے لیے آپ کا موسیقا موسیقا موسیق بعد